اور ملنب یار آپ سوچیں تین سال کی لگاتار محنت بچے کی اور کچھ چیزوں کی ویسے اگر وہ ختم ہو جائے ملنب بہت برا سا لگتا اور کہیں نہ کہیں انہی چیزوں کی ویسے یہ جو کٹ آف ہائی ہوتی ہے کہ بھائی ایک تو مطری ہائی کٹ آف چلی آتی ہے وہ کن وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ پیپر میں نے بھی بچوں سے پوچھا اتنا بھی آسان نہیں آ رہا ہے گروپ ڈی کا پھر بھی کٹ آف ہائی ان جیسے ہی لوگوں کی ویسے آتی کیونکہ یہ تو کچھ ہیں جو پکڑے گئے کیا باتیں دیکھتے ہیں آرابی گروپ ڈی اگزام آدھے گھنٹے بعد ویڈس اپ پر آ جاتی تھی آنسر کی پرچہ میں ڈیوٹی شٹاف میں ملی بھگت اب دیکھیں اب کہاں تک چیزوں کو روکا جائے اور کس کس کو یہ تو چلو پکڑ میں آگے ایسے کتنے ہی ہیں دیکھو میں آپ کو پوری نیوز پڑھاتا ہوں یہ پوری نیوز ہے کیا جس پر آ گئے ہیں ہندوستان ٹائمز کے اخوار میں نیوز چپی ہے اگر آپ دیکھوئے تو نیچے آپ ایسے جاؤ گے تو ہندوستان ٹائمز کا یہاں پر نیوز پر رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کھول رکھا ہے یہاں پہ کھا لکھا ہے آرابی گروپ ڈی اگز ہم آدھے گھنٹے بعد وٹس اپ پر آ جاتی تھی آنسر کی پرچھا میں ڈوٹی شٹاف میں جاتے تھے گینگ کے سدے سے ملہب ڈوٹی شٹاف کے جو سدے سے ہوتے ہیں وہی ملہب جاتے تھے ٹھیک ہے پرچھا میں سولر گینگ نے منگلوار کو ہی ریلوے گروپ ڈی آن لائن پرچھا میں سیند ماری کر دی گینگ نے ابیارتیوں سے موٹی رقم لے کر انہیں پاس کرانے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا مرادہ نگر کے آرڈ آگے لکھا ہوا نیچے سہت آ جائے یہاں پہ ہاں یہ لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہاں گینگ نے ابیارتیوں سے موٹی رقم لے کر انہیں پاس کرانے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا مرادہ نگر کے آرڈ انجینئرنگ کالیج میں پرچھا کے دوران گروہ کا بھنڈا فوڑ کرتے ہوئے سرگنا سمیت چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے پر یہ وہ ہیں جو پکڑ گئے ہیں اور اسی لئے میں ہمیسا کہتا ہوں آپ کا کرتے ہوئی اندہ آسپڑوس میں کوئی بھی دکھتا ہے کوئی بھی ایسا بندہ دکھتا ہے جو کہتا ہے میں پیسے دے کے کروا دوں ہاں کوئی نہیں آپ کو پتا لگا ریلوے نے ایک نمبر دے رکھا چپ چپ اس کی انفرمیشن وہاں پہ سینڈ کر دو آپ کے بارے میں کوئی نہیں گئے گا کہاں سے انفرمیشن ہے جب جا کے سارے پکڑے جائیں گے نا تو اگلی بارے میں ڈر ہونا چاہیے ایسا کرنے سے پہلے دس بار سچیں ریوپیوں کے قبجے سے چھے موبائل برامد ہوئے ہیں ایش ٹی ایف کے مطابق گینگ کے تار دیس کے ویبین راجیوں میں جڑے ہیں ریوپی فرار ہیں جن کی تلاس میں ٹیمیں دبیس دے رہی ہیں آگے چلتے ہیں ریلوے بھرتی بورٹ دوارہ گروپ ڈی پریچھا کو سمپن کرانے کا جمعہ یوپی ایش ٹی ایف کو سوپا گیا تھا اسی کرم میں چھے ستمبر کو ہی کئی ٹیم میں لگائی گئی تھی میرٹ ایش ٹی ایف کے ایس اے ایس پی بریجیس کمار سنگھ کے مطابق مرادہ نگر تھانہ چھے ترکے دوائی استد آر ڈی انجنیرنگ کالیج کو بھی پریچھا کندر بنائے گیا تھا وہ تو ہوتا ہے وہ تو نورمل ہے مخبین نے سوچنا ملی کہ اس کے اندر پر سولور گینگ نے سیند ماری کرتے ہوئے اپنا جال بچھا دیا ہے ایش ٹی ایف کی ٹیم نے چھاپے ماری کرتے ہوئے سولور گینگ کا بھنڈا فورڈ کرتے ہوئے چھے لوگوں گرفتار کر لیا گرفتار اوروپیوں میں تھانہ چپرولی باگپت کے گاؤں کوڈی نیوانسی آسیس کمار تھانہ بڑانہ مجفنگر کے گاؤں چندیڑی نیوانسی پردی پموار تانہ موڈی نگر کے گاؤں بخروہ نیوانسی ستچین ملک ایسے ہی سبی کے نام بتا رہے ہیں موٹا نیوانسی وپین ادھر دیرخہ برج ویہاری کلونی نیوانسی روپک اور فریوتی سرن تتھا نیترپال سامل ہیں ایس ایس پی نے بتایا کی آسیس گینگ کا سرگنا ہے گینگ سے جڑے دو گھٹ باگپت نیوانسی کپل ٹپرولی باگپت نیوانسی سرن کے تدھا ہریانی نیوانسی جہویر ابھی فرار ہیں ان کی گرفتاری کے لئے ٹیمیں دبیس دے رہی ہیں پانچ سے دس لاکھ روپے میں لیتے تھے پاس کرانے کا ٹھیکہ دیکھیں ایک تین سال کی محنت پانچ سے چھ دس لاکھ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھو اب اس طرح کے یہ لوگ آگئے ہیں پانچ دس لاکھ میں آپ کا تین سال کا فیوچر خراب کر رہے ہیں اور یہ صرف آپ کی فیوچروں خراب نہیں کر رہے ہوتے آپ کے پورے پریوار کی جو آسائے ہوتے ہیں جو آپ سے اچھائے جڑی ہوتے ہیں ان سبی کو یہ دعو پہ لگا رہے ہوتے ہیں یہ لگتا ہے ہم دس لاکھ روپے لینے پر یہ سمنیارہ نائنہ سرم آتی کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ہم ایک جیون کو خراب کر رہے ہیں کسی ایک بچہ جو لائے گا وہ لگے گا تو اس سے دیس کا بھی فائدہ ہوگا اور اس بچے کو بھی فیل ہوگا میں نے محنتگری مجھے اس کا فل ملا پرانتو ایک ایسا بچہ لگا دیا جائے جسے کچھ آتا بھی نہیں ہے اور وہ بھی پیسے دے کر اور وہ کسی ایسے بچے جو بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے تو ہمارا دیس خود پیچھے جا رہا ہے تو یہ لوگ ایک طرح سے دیس دروئی کا کام کر رہے ہیں ہوتا نہیں ہے سب سے سکت سزا میں تو اپنی دو کیونکہ میں از ایٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کے بارے میں سوچوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ انہیں دیس دروئی والی کنڈیشن میں رکھنا چاہیے اس طرح سے ایک طرح سے دیس کو کمجور کر رہے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے ایسے لوگوں ایسے پیسہ دے کر جو لگے گا اس کے بعد ہوگا کیا جو پیسہ دے کر لے گا وہ اپنا پیسہ نکالنے کے لئے وہ کرے گا فرود باجی کرے گا ادھر سے ادھر بھائی اگر گروپ دیاں لگے گا تو اس کی پٹریہ اٹھریا لوئے کی کوئی چیزی در ادھر بے گے گا یا کوئی بھی کہیں پولیس میں لگتا ہے یا اسپیٹر لگتا ہے سب اسپیٹر لگتا ہے تو پیسہ نکالنے کے لئے وہ ادھر سے فرود چیزیں شروع کرتا ہے یعنی کہیں سے کسی اچالان گاڑنا اور دھیرے دھیرے چیزیں اتری بڑی ہو جاتی ہیں اور اس ویسے ہمارے دیرے دھیرے دھیرے ملت گلت کنڈیشن میں جا رہا ہے یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں یہ سروعات ہی ہاں سے ہو رہی ہے تو کہیں پر بھی آپ کو ایسا کوئی بندہ آپ کے گاؤں سماج میں دکھتا ہے سب سے پہلے ایک نمبر تیرخ ہے گروپ ریلوے والوں نے اس نمبر پر ان کی انفرومیشن سینڈ کر دو کہ ایسا ایسے گاؤں آئی ہے فلانا ٹکانا آپ آؤ اور انہیں پگڑو تو یہ آپ کا ہی کرتے ہوئے بنتا ہے کیونکہ یہ کوئی بھی بھگوان تو ہے نہیں بھگوان ہیں پر یہ لوگ جو ہیں یہ تو بھگوان نہیں ہیں آپ ہی سمجھو آپ کو پولیس میں لگ گئے اور دس کلومیٹر دور بیٹھے ویٹھے کیسے پتا لگاؤ گے اس گاؤں میں کیا ہو رہا ہے پر انتو اگر گاؤں کا ہی کوئی جیسے آپ خود بتا دو گی سر ایسا ہمارے گاؤں میں ہو رہا ہے تو چیزیں کاروائی آگے بڑھ سکتی ہے